اسلام علیکم ناظرین چند لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ ہم نے چودہ آگست نہیں منانی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آزاد نہیں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو مکمل سنیے گا اور ان تک پہنچا بھی دیجئے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی نہیں منانی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا یہ جو انسان کو پیدا کرنا تھا یہ سب سے بڑا احسان تھا انسان کے اوپر اگر آپ اس دنیا میں نہ آتے تو آپ پر یہ احسان نہ ہوتا جب آپ اس دنیا میں آ گئے ایک احسان آپ پر ہو گیا دوسرا احسان اللہ نے یہ کیا کہ آپ کو جہاں پیدا کیا جو آپ کو والدین دیئے انہوں نے آپ کی پرورش کی اگر وہ آپ کی پرورش نہ کرتے آپ کہیں جنگل میں ہوتے تو وہاں جنگلوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے بچے بھی کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا تو پھر آپ یہاں ہوتے ہی نہ اور تیسری بات کہ اللہ نے پھر آپ کو جب بڑا کیا تو پھر اس کے بعد آپ کو اختیار دیا جب آپ کو اختیار ملا تو پھر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ نے کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اختیارات دیئے اللہ نے انسان کو سوچ دی اس سوچ سے انسان نے بہت بڑے بڑے کام کیے اسی طرح پاکستان جب آزاد ہوا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اس نعمت کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے اس چودہ آگست پر پہلی بات جب پاکستان آزاد ہوا تب بہت سے مسائل تھے جیسے میں نے بتایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش اس کے والدین کرتے ہیں ایسے ہی جب پاکستان آزاد ہوا تو اس پاکستان کی پرورش بھی ہوئی پرورش میں لوگوں نے کئی لوگوں نے حصہ لیا قائدی آزم جو تھے انہوں نے بہت اچھے اچھے ڈیسیزن لیے لوگوں کے لیے کئی کام کیے اس کے بعد ہی ہمیں اپنا گھر ملا اور بہت سی چیزیں ملی اور ہم اس طریقے سے پرورش کرتے چلے گئے پاکستان بڑا ہو گیا پاکستان کو افتیارات مل گئے اور اس ٹائم الحمدللہ پاکستان اس سٹیج پر ہے کہ ڈیسیزن لے سکتا ہے تھوڑی سی مشکلات ہیں جب انسان بڑا ہوتا ہے اس کے بعد بہت سی مشکلات آتی ہیں احسانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشکلات سے بھی نوازا کہ مشکلات اصل میں امتحان ہوتا ہے پاکستان کا بھی امتحان ہے اس امتحان میں ہم نے پاس ہونا ہے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں تو آزادی نہیں ملی اس کا مطلب کہ ہمیں پاکستان نہیں ملا ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے تو ہم سب نے اس چودہ اگز پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمیں یہ پاکستان ملا آزاد پاکستان ملا اور اب جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے ہمیں مایوس نہیں ہونا بلکہ مل کر اکٹھے ہو کر پاکستان کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ ہم ایک دن اپنے فیصلے کریں گے اور بہت بڑے بڑے فیصلے کریں گے یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے ہی بنا ہے پاکستان تباہ ہونے کے لیے نہیں بنا انشاءاللہ پاکستان ایک دن بہت ترقی کریں گے